اسلامی ریاست کیسی ہوگی اس کے اصول کیا ہوں گے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے وہاں رہنے والوں کا بہامی تعلق کیسا ہونا چاہیے اگر نون مسلم ہوں گے تو ان کے سٹیٹس کیا ہوگا یہ سارے مباحث اسلامی ریاست کے تعلق سے صورت الحجرات میں ہمارے سامنے آتے ہیں ایک خاص بات یہ کہ اس میں پانچ مرتبہ 18 آیات ہیں پانچ مرتبہ آیا یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ اور پانچ مرتبہ تقریباً تقوی کا تذکرہ بھی آیا ہے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اہم ترین موٹیویشن کہاں سے آتی ہے اللہ کا خوف دل میں ہو کل کی جواب دہی کا احساس ہو پانچ مرتبہ تقوی کا ذکر بھی اور ہمارے ہاں گریجویشن کے جس لیبس پاکستان کے بہت ساری یونیورسٹیز میں گریجویشن کے اس لیبس میں صورت الحجرات بھی شامل ہے مدنی صورت ہے آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یعنی خوف خدا دل میں رکھو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تمام معاملات کسی خاص معاملے کا ذکر نہیں انفرادی معاملات ہوں گھرے لو معاملات ہوں کاروبار کے ہوں ریاست کے ہوں عدالت کے ہوں تمام معاملات میں اپنے معاملات کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ جو حکم اللہ اس کے رسول نے دے دیا جو بانڈری اللہ اس کے رسول نے سیٹ کر دی اس کے اندر رہو جس بات کو حرام کہہ دی اس کے قریب بھی نہ جاؤ باقی جو حلال لکھا وہ تم کر سکتے ہو یہ انفرادی سطح سے لے کے اشتماعی سطح تک آحل ایمان پابن ہیں ہمارے نعرے لگتے ہیں میری مرضی ہاں جیسے چاہو سو جیئو یہ کافروں کا نعرہ ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہاں مسلمان اپنی مرضی وہ کر لے جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے لیکن جہاں اللہ اس کے رسول نے کوئی بانڈری سیٹ کر دی ہے بس اس کے تو قریب بھی نہیں جانا تو اپنے تمام معاملات کو تابع رکھا جائے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے یہ ریاست کی سطح پر بھی مطلوب ہے اس کی بہت سی پریکٹیکل ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن احل علم نے اس کی تفصیلی باتیں بھی بیان فرمائی کہ ریاست کے سطح پر جہاں کانسٹیوشن بھی موجود ہوگا جہاں عدالت بھی موجود ہوگی جہاں پارلیمنٹ بھی موجود ہوگی کیسے قانون سازی کی جائے قانون سازی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے تو دروازہ کس طرح عدالت کا کھٹ کر جائے اور کس طرح عدالت ڈیریک کرے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے والوں کا کوئی میار ہونا چاہیے اسلامی ریاست کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سارے اہم امور ٹیکنیکلی بھی اہل علم بیان فرمائے ہیں اگلی آیت کریمہ یا ایوہ اللہذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اور ان کے رو برو اس طرح زور سے نہ بات کرنا جیسے بلند آواز سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو ام تحبت اعمالکم ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال حفت یعنی ضائع ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ قدرتی طور پر ان کی آواز بلند انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا کہ کہیں مبادہ میں حضور کے مجلس میں میری آواز قدرتی طور پر بلند حضور نے بلوایا کہ بھئی تمہاری لی نہیں ہمیں رہنمائی مل گئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد اتنے دھیمے انداز سے کلام کرتے کہ پیارے رسول علیہ السلام فرماتے کہ بھئی ذرا بلند آواز سے بات کہو اللہ اکبر اتنا صحابہ کو نبی پاک حضی السلام کی عدب اور احترام کا لحاظ تھا حضور کی آواز سے آواز بلند نہ ہو جائے آج اس کے شکل کیا ہے قرآن کریم کا بھی عدب ہے کہ توجہ سے سنیں حدیث مبارک پیش کی جائے توجہ سے سنیں ڈیبیٹ ہو رہی ہو اور آپ میرے سامنے حدیث کا حوالہ پیش کر دیں مجھے خاموش ہو جانا چاہئے بعد میں چیک کر دیں کہ حدیث درست ہے کے نہیں صحیح ہے کے نہیں آثنٹک ہے کے نہیں مسئلے سے متعلق ہے کے نہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے بہت عدب اور احترام مامی روزہ مبارک پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے بہت عدب بہت احترام یہ احترام نبوی کے تعلق سے قرآن کی حساس تدین آیت ہے پھر دیکھئے اگر آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا سرے سے انکار کریں منکرین سنت قسم کے لوگ جو لوگ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا معاذ اللہ معاذ اللہ استہزا کریں جو حضور کی مبارک سنت اپنائے اس کا استہزا کریں وہ اپنے ایمان کے خیر منائیں یہ احترام رسول علیہ السلام کا تذکرہ پھر حضور کی ذات ساری امت کو جوڑنے والی ہے اسلامی ریاست کی ایک لیگل بنیاد ہے قانونی سطح پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور ایک جذباتی بنیاد ہے مشرق اور مغرب شمال جنوب کے مسلمان کو جمع کرنے والی شہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب رکھا نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا بچہ ہر مسلمان کی گھر میں پیدا ہوگا کیا کرنا ہے حضور بتا گئے تو مشرق مغرب شمال جنوب ساری امت کو جوڑنے کے لیے جذباتی بنیاد وہ رسالت مآب علیہ السلام سے محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع ہیں وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ ایسے تمہارے عامال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے گساقی کی بے ادبی کی اور احترام کے خلاف معاملہ کیا کہ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اِمْنَ الَّذِينَ يَغُدُونَ اَسْوَادْهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُمْ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى بے شک جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حضور اپنی آوازِ پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے آزمالیا لَهُمَّ غُفِرَتُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لئے مغفرت اور عجرِ عظیم ہے یہ دلوں میں حضور کا احترام اور عدب ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان موجود ہے تقویٰ موجود ہے اور اگر بے عدبی اور گستاخی اور بے عدبی کے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر ایمان ہے کہ در تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کا سچا عدب علیہ السلام ہم سب کو عطا فرمائے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِوَرَا الْحُجُرَاتِ اَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بے شک جو لوگ اے نبی علیہ السلام آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے یہ قبیلے کے لوگ تھے اور ایسے وقت میں آکے جب قیلولے کا وقت تھا دوپیر کا نبی پاک علیہ السلام آرام فرمارے تھے اور بدو لوگ تھے دور دراز سے آئے تھے عدب اور احترام کا زیادہ ان کو اندازہ نہیں تھا بھی تربیت بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے آکے زور زور سے بلانا شروع کر دیا ان کو توجہ دلائی گئی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ اور اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ اے نبی پاک آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے لَقَانَ خِيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا وَلَّهُ غَفُرُ رُحِيمُ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے ان کو چاہیتا ہے کہ حضور کے آرام کا خیال لکھیں حجرات کا ذکر آیا کس کے حجرات؟ رسول اللہ کے حجرات حجرہ کمرے کو کہتے ہیں حجرات اس کی جمع کیسے کمرے تھے امت کی ماں کے؟ کبھی سوچا ہم لوگوں نے امت کی ماں معیشہ فرماتی دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا کبھی زکاة ادا نہیں کس لئے کتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کئی مرتبہ حضور فجر کی نماز کے بعد آتے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تو امت کی ماں فرماتی کچھ نہیں تو پیارے رسول فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں رات کو قیام فرماتی تو کبھی جگہ اتنی تنگ ہوتی کہ حضور سجدے میں ہوتے تو امام عشاء فرماتی میں اپنے ٹانگ کو کھڑا کر لیتا اور جب طویز سجدہ کر کے قیام اللیل کا تحجد کا حضور کھڑے ہوتے تو امت کی ماں کہتی ہیں میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتا ہوں یہ اس گھرانے کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے یہ حجرات کا ذکر اللہ قرآن کر رہا ہے یہ صورت کا نام الحجرات ہے اللہ تعالیٰ امت کی عورتوں کو بھی امت کے مردوں کو بھی جو آج اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور کبھی کچھ پریشانی محسوس ہو تو امت کی ماں کو دیکھ لیں اور رسول پاک علیہ السلام کے گھروں کو دیکھ لیں حجرات کو دیکھ لیں کیا لیونگ سٹینڈرڈ وہاں پر تھا نازر کرام ایک وقفہ لیتا اس کے بعد سسلہ دورت رجم قرآن کا انشاءاللہ جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازر کرام خوش آمدیر کہتے ہیں دورت رجم قرآن کا سسلہ جاری سورہ حجرات کا ہم نے مطالعہ شروع کیا نبی مکرم علیہ السلام کے عدب اور اعترام کا تذکر آیا اور یہ بھی بیان ہوا کہ جو لوگ آئے تھے ان کو چاہیتا کہ حضور نبی کرم علیہ السلام کے آرام کا خیال لکھیں اور حضور خود تشریف لائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا بات کو آگے بڑھاتے ہیں مسلمانوں کی معاشرت کے حوالے سے ایک اہم ہدایت آ رہی ہے افواہوں کی روک تھام کے لیے رہنمائی عطا ہو رہی ہے سورہ حجرات کی آیت نبی چھے سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنوا اے ایمان والو ام جا اکم فاسقم بنبئین اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے فتبینو ام تصیب قومم بجہالتین تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو فتسبہو علا ما فعلتم نادمین پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے گا اس آیت کریمہ کے پیچھے واقعات بھی ہیں تفصیل میں نہیں جارے ایک اہم خبریں ایک تو انفرمیشن ہوتی ہے وہ گاڑی آگے جی گاڑی آگئی نہیں اہم خبر ہے تو اس کی تحقیق کی جائے اور اگر بلا تحقیق اس کو آگے بڑھایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ غلط اقدام اٹھانا پڑ جائے اور کل پتا چلے خبر غلط تھی تو پھر ندامت اٹھانا پڑے گی حدیث شریف میں مسلم شریف کے روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بڑھا دے آج میڈیا پر دیکھئے اور ادروائیز بھی دیکھئے کس طرح خبریں جھوٹی خبریں نشر ہو جاتی ہیں کس طرح کیاوس اور انتشار بھی پیدا ہو جاتا ہے یہ بہت اہم رہنمائی مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے عطا کی گئی وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ وَجَانَكُوْ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص کانٹیکس میں ذہن میں رکھیے صحابہ اکرام موجود ہیں صحابہ اکرام میں سے کچھ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی ہے کوئی آپ کے ازواج متحرات بیویاں بھی ہیں آپ کی بیٹیاں بھی ہیں کوئی آپ کے چچا بھی ہیں کوئی آپ کے کزن بھی ہیں کوئی آپ کے داماد بھی ہیں کوئی آپ کے سسر بھی ہیں لیکن حضور کی اہم ترین حیثیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اہم ترین آپ کی حیثیت وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ جَانَ نَكُوْ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ اگر اکثر کاموں میں وہ تمہارا کہا مانے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے ان الفاظ کو بہت توجہ سے سنیے گا اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تم ایزاں میں پڑ جاؤ گے تو بہتر بات کیا ہے تم ان کی بات مانو نا اب ہمارے لئے کیا ہے ہم اگر حضور کی تعلیم پر امن نہ کریں تو ہم مشکل میں پڑیں گے اگر ہم حضور کی تعلیمات پر امن نہ کریں تو ہم مشکل میں پڑیں گے اس میں میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہ رہا معاشر کا حال دیکھ لیں معاشرت کا حال دیکھ لیں سیاست کا حال دیکھ لیں کاروبار کا حال دیکھ لیں قومی سطح پر حال دیکھ لیں کس قدر حضور کی تعلیمات کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نتیجے ہمارے سامنے ہیں اب صحابہ اکرام کی عظمت کا تذکرہ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا صحابہ اکرام کے دل میں موجود ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی دے رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا کفر کو اور گناہ کو اور عسیان یعنی نافرمانی کو صحابہ اکرام معصوم تو نہیں معصومیت تو پیغمبروں کے لیے ہے مگر وہ محفوظ سے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرماتا تھا اور اسے جو خطائی ہوئیں اللہ تعالی ان کی معافی کا اعلان بھی فرمایا اولائی کا ہم الراشدون یہی لوگ ہدایے پانے والے ہیں فضل من اللہ و نعمہ اللہ کے فضل اور نعمت سے واللہ علی منحکیم اور اللہ تعالی خوب المرکنے والا حکمت والا ہے وَإِمْطُعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنَ قَتَتَلُوا فَأَصْرِحُ بَيْنَهُمَا اور اگر ایمان والوں کی دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلاح کرا دو اللہ اکبر لڑ پڑے تب بھی قرآن کہہ رہے ایمان والے توجہ رکھیے گا ایمان والوں میں بھی ہو جائے گا کبھی ایسا معاملہ شیطان تو دشمن ہے نا ہو سکتا ایسا کہ دو گروہ لڑ پڑے ارے لڑ پڑے جنگ پر آمادہ ہو گئے تب بھی قرآن کہہ رہے ایمان والے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے اختلافات پر پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا دو گروہ لڑ پڑے تم کیا کرو تم صلاح کرو ایڈنگ تو دا فائر والا کام نہ ہو جلتی بل تیل چھڑکنے والی بات نہ ہو بلکہ صلاح کرانے کی کوشش کرو پھر اگر زیادتی کرے دونوں میں سے ایک فریق دوسرے پر تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے یعنی صلاح پر آمادہ ہو پھر جب وہ رجوع کر لیں تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلاح کرا دو اور تم انصاف کرو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ اکبر سمجھایا جائے گا اور اگر ایک گروہ آمادہ ہو رہا ہے دوسرا آمادہ نہیں ہو رہا تو یہ جنگ کا معاملہ ختم ہونا اور مسلمانوں میں صلاح ہو جانا اتنا بڑا کام ہے اس لئے اگر اس گروہ کے خلاف تم لوگوں کو جنگ کرنا پڑے تو جنگ کرو اور اس پر پریشر ڈار کر اس کو صلاح پر آمادہ کرو یہ اتنا اہم معاملہ ہے صلاح کرا دینے کا اور بھی طریقے اختیار کی جائیں گے سوشل بائیکارٹ ہے پریشرائز کرنا ہے اور لاسٹ ریزورٹ کیا ہے جنگ بھی کی جا سکتی ہے یہ اتنا اہم معاملہ مسلمانوں کے درمیان صلاح کرانا کہ اس کے لئے باقی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنگ بھی کرنا پڑے تو کر کے صلاح پر آمادہ کرو اب صلاح پر آمادہ ہو گیا تو یہ نہ کہو میں تم تو لڑنے کے بعد اب صلاح پر آماد ہوئے فرماتا ہے اور آج سگے بھائیوں کے درمیان نفرت نظر آتی عداوت نظر آتی دنیا نظر آتی ساری امت کا درد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ممیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ادھر ہونا چاہیے کشمیر کا مسلمان ہو فلسطین کا ہو برما کا ہو شام کا ہو کہیں اور کا ہو ہمارا بھائی ہے دعا تو کریں درد تو محسوس کریں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ساری امت ایک جسم کی مانند ہے اگر مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے غور کریں اور اپنی ذات اور اپنے عدد کے محول میں تو دیکھیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں انم المؤمنون اخوتن بلا شبہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں فَأَصْرِحُ بَيْنَ آخَوَيْكُمْ پس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرو لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے صلاح کرانے کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل جو نفل نماز روزہ صدقہ نفل نماز روزہ اب اگلی دو آیات میں چھے ایسی برائیوں کا ذکر ہے جن میں سے تین ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں اور تین پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں بظائر اس کو ہم بڑا حلکہ لیتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑا بیان فرمایا ہے اللہ اکبر اور یہ ان کے اثرات ایسے کہ دل پھٹتے ہیں اور مسلمانوں کا جو بہمی اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوتا ہے تو نب دعی و اندبڑ والی بات ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھار دیا جائے اس کے لئے رہنمائی ایمان والوں تم میں سے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے مقابلے میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی جن عورتوں نے مذاق اڑایا جن کا مذاق اڑایا وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں مردوں اور عورتوں کا ذکر الگ ہوا ایک واضح بات ہے کہ اسلامی معاشرت کے مطابق مرد اور عورت کا آزاد اختلاط تو نہیں ہوگا یہ تو ہماری معاملہ ہے نا کہ ساتھ بیٹھ کے گپے بھی ماری جاتی ہیں پھر ٹی وی پر بیٹھا کر جائے وہ حسی مذاق بھی کیا جاتا ہے عورت اور کبھی رمضان شریف کا معاملہ ہو اور دینی پروگرامز کی بات ہو تو اس میں بھی تھٹا اور مذاق چلنا ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں تو اسلامی معاشرت کے مطابق مردوں کے دائرے کار الگ ہیں عورتوں کے دائرے کار الگ ہیں ہاں گھر کے محرم افرادیں وہ ساتھ بیٹھیں لیکن جب نامحرم کا معاملہ آ جائے تو پھر نشستوں کا معاملہ الگ ہونا چاہیے مذاق کا معاملہ کیا ہے عام طور پر وہ مذاق ہوتا ہے جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیق ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے اس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے نہ کیا جائے باقی جو ایسے مذاق جس میں کسی کی حقارت کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے بھی ثابت شدہ ملتے ہیں آپ بولیں گے اچھا ایسا بھی ہے تو سنیئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو پکارا اے یادل اذنین اے دو کان والے میری بات سننا حسین ہے ہی نا آپ کو اب اس میں جھوٹ تو لیے سب کے دو کان ہوتے ہیں سبحان اللہ ایک بوڑی عورت کی تھی دعا کیجئے جنت میں چلی جاؤ حضور نے فرمایا بوڑی تو جنت میں نہیں جائے گی رونے لگے آپ نے فرمایا جس بوڑی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جوان کر کے داخل کرے گا سبحان اللہ حق بات ہے اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں کسی کی تحقیر بھی نہیں لیکن وہ مذاق جو ہمارے ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے تحقیر ہوتی ہے اس سے دل پھٹنے منع کیا گیا نمبر ایک مذاق نہ اڑاؤ یعنی تحقیر والا معاملہ جھوٹ والا معاملہ نمبر دو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ عیب لگانے میں زلیل کرنا رسوہ کرنا ٹانٹنگ کرنا آج کل ہمارے دن اسے کہتے ہیں نا ذرا سلینگ ورڈ ہے کلاس لے لی اس کو کورنر کر دیا اس کو چپ کرا دیا یہ جو گراوٹ والی حرکت ہے نا یہ مسلمان کا دل مسلمان کے ساتھ جو پھار دیتی ہیں استغفراللہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے علقاب سے نہ چڑاؤ ایک دوسرے کے برے علقاب سے ان کو نہ پکارو اس سے کیا ہوتا ہے نام بگاڑ کر لوگوں کو عذیت پہنچائی جاتی ہے اس سے دل پھٹتے ہیں ہاں کسی کا نام مشہور ہو گیا اور وہ مشہور نام چل لائے مثلاً بعض لوگ انتہائی عدب کے ساتھ وہ گڑو ابی کہلاتے ہیں حالیٰ کہ پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے ان کو برا بھی نہیں لگتا تو کوئی مثلا نہیں وہ کسی کے لیے مشہور ہو گیا لیکن ایسا نام رکھنا جس سے کسی کو ٹانٹ کیا جا رہا ہو کسی کا استہزا کیا جا رہا ہو کسی کو چڑھانے کی کوشش کی جائے یہ بھی ناجائز ہے اس سے بھی دل پھٹتے ہیں فرمایا کہ ایمان کے بعد برا نام گناہ ہے اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی صاحب ایمان ہو برا نام دوسروں کا رکھے ارے تمہارا ایمان کیسے گوارہ کرتا ہے مؤمن تو دوسروں کے لیے امن اور سلامتی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح ایک رائے یہ ہے کوئی برائی میں مبتلا تھا اب اس نے توبہ کر لی تب اس کو ماضی کی برائی کا ذکر کر کے عار نہ دلاؤ اب وہ توبہ کر چکا اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے آپ اس کو عار دلانے والے تو یہ بھی تعبیر کی گئی ایمان کے بعد برا نام یہ گناہ و فس کے بات ہے وَمَلْ لَمْ يَتُوبُ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو باز نہ آئے تو یہی لوگ ظالم ہیں مراد ہے کہ جو یہ حرکتوں سے باز نہیں آرے مزاق اڑانا عیب لگانا برے نام رکھنا اللہ کہہ جو باز نہیں آرے وہ ظالم ہم کتنا حلکہ لیتے ہیں اور اللہ نے کس قدر بڑا معاملہ یہ بیان فرمایا اگلی تین وہ برائی ہیں جو ہمیں دوسرے کہ پیر پیچھے کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھیں کس طرح ہمارے معاشرے میں باتیں عام ہیں کسی غلط بات کا معاشرے میں عام ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بات صحیح ہو جائے گی سارے لوگ جو ہے وہ شراب پینا شروع کر دیں گندے کام کرنا شروع کر دیں تو شراب اور گندے کام حلال تو نہیں ہو جائیں گے نا بھائی اسی طریقے پر ایک برائی عام ہو گئے اس کے لیے یہ دلیل نہیں کہ وہ جائز ہو گئی سنیے کیا کچھ ہوتا ہے اے ایمان والو بہت سے گمان کرنے سے بچو بے شک بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہیں گمان تو اچھے بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو ورنہ بعد وقت بدگمانیاں باز جو ہوتی ہیں وہ گناہ کا باعث بن جاتی ہوتا کیا ہے انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات آگئی اب تلاش کرتا ہے کہ تلاش کرتا ہے پہتے تو اس کے بارے میں برا خیال اچھے یہ ہو گئی ایسا اس سے تو حرکت یہ کی ہوگی یہ پہلے خیال برا لے کر آتا انسان آگے فرمایا کہ ولا تجسسو اور ایک دوسرے کی توہمیں نہ لگو توہمیں لگنا کیا ہے تلاش کرنا ذرا پتا تو چلے یہ کرتا کیا ہے ذرا پتا تو چلے اس کی حرکتیں کیا ہیں ذرا اس کا ان باکس کھلاوا تو مجھے مل جائے ذرا اس کی سکرین کبھی مجھے نظر تو آجائے اس کے غیر موجود استغفراللہ ہے نا گھٹیا بات پڑھنا کسی کے پیچھے حدیث شریف میں آتا ہے ایمان والوں کو کہا گیا دیکھو دوسروں کے عیب کے پیچھے نہ پڑھو اگر تم دوسروں کے عیب کے پیچھے لگو گے اللہ سبحان و تعالیٰ تمہارے عیوب کے پیچھے لگ جائے گا اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جائے اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا یہ ابودعو شریف کی روایت ہے اللہ اکبر تو پہلے بدگمانی کی کسی کے بارے میں اب اس کے لیے کوئی تلاش کرے گا اب کیا کرے گا آگے سنیے وَلَا يَغَطَبْ بَعَذُكُمْ بَعْضًا اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے بیک بائٹنگ جس سے کہتے ہیں اور غیبت کیا ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہیں جائے تو اس کو بری لگے موجود ہو اور کہیں جائے اور اگر اس کے سامنے تو بری لگے یہی غیبت ہے اور موجود نہ اور ہم کہہ رہے تو وہ تو بہتانے اور بڑا جرم ہو جائے گا استغفراللہ اور یہ چلتا ہمارے معاشرے میں کہ ایسی ڈش ہے کیا مرد کیا عورتیں سبھی معاف کیجئے گا بہت ساری سطحوں پر اللہ ہم سب کی افادت فرمائے میں بھی کمزور ہوں میرے لئے بھی دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا کروں اللہ میں احساس عطا فرمائے یہ غیبت سے بچنے کے بارے میں اچھا بعض چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اور کبھی نبی پاک علیہ السلام حدیث میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جھر جھری آجائے ہمیں اور ہم بچیں پھر اس سے سنیے کیا تم پسند کروگے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے فکرہ تمو تمہیں کراہیت آئی نا جتنا یہ گندہ ہے کہ بھائی کی لاش پڑی ہو اس میں سے تم گوش نکال کر کھاؤ اتنا ہی کسی مسلمان کی بھائی کی بہن کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندہ ہے استغفراللہ ہم سمجھتے نہیں اس کو گناہ تو اللہ نے ایسی مثال دی کراہیت آ رہی نا تو یہ غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندہ ہے اللہ کے کلام کی ترتیب دے کے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی پھر کسی کی توہ میں لگتے ہیں تلاش کرتے پھر اس کو افشا کرتے ہیں راز کو جہے وہ پھیلاتے ہیں یہ ہے غیبت کرنا اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہاں کبھی موقع ایسا ہو سکتا ہے کسی مجرم کے خلاف گوائی دینی تو اس کی برائی بیان کرنی پڑے گی یہ ایکسپشنس ہو سکتے ہیں ایک مثال میں نے آپ کو دے دی لیکن ادر وائس بدگمانی سے بچو ٹوہمے لگنے سے بچو اور غیبت سے بچو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهُ رَلَّهُ سِرْ ڈَرُوْ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ خوب طوبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد عالمگیر سطح پر ایک بڑا پیارا اصول دین بتا رہا ہے قرآن حقیم عطا فرما رہا ہے اے انسانو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں بنایا کمبر قبیلوں میں تاکہ باہم ایک دوسرے سے تعرف حاصل کر لو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَوَاكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحان و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے سبحان اللہ سارے انسان ایک مذہب تو سب کا نہیں ہے نا رنگ بھی نہیں ہے ایک نسل بھی ایک نہیں ہے سارے انسانوں میں دو باتیں کامن ہیں مشترک ہیں سب کا خالق ایک اللہ سب کے اول والد ہے آدم اور حوہ علیہ السلام یہ دو بنیادیں انسانی بھائی چارے کے لیے ایک عالمی ستا کے معاشرے کے لیے یہ دونوں باتیں تو ساری انسانیت کے اندر مشترک ہیں اور ہمارا دین غیروں کے ساتھ بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھی حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے ہاں جو دین دشمن قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں احکامات علیدہ ہیں تو ایک عالمی بھائی چارہ گر قائم کرنا چاہیں گلوبل لیول کے اوپر تو یہ کومن فیکٹرز تمام انسانوں میں سیم ہیں خالق سب کا اللہ اور اول والدین آدم اور حوہ باقی کمب قبی نے تخصیم ان کی کی گئی فلاں اس علاقے کا فلاں فلاں برادری کا یہ تعارف کے لیے ہے سب کے چہرے ایک جیسے ہوتے کتنی بوریت ہوتی سب کے رنگ ایک جیسے ہوتا کتنی سوکھا پن ہوتا معاشرے کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رنگہ رنگی رکھی تعارف کے لیے اس کی بنیاد پر کوئی گورہ ہے کوئی کالہ ہے نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو عجمی پر نہ عجبی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے وہی بات ادھر بے شک اللہ تعالیٰ کی نگوہ میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے ذات پات کی تقسیم کے فرق آج بھی دنیا کی چیمپئین ہے نا جو سیکلر سٹیٹس ان میں بھی دیکھ لیا ختم نہیں ہوئی گورے کالے کا فرق آج بھی دنیا کی سب سے بڑی چیمپئین سٹیٹس جو ہے وہ سیکلر عزم کی وہاں بھی ختم نہیں ہوا یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جس رنگت میں پیدا کیا اختیار کہاں ہیں عمل کے اندر اس بنیاد پر تمہاری اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قدر و قیمت ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا اس کا عزت کا معاملہ بھی اللہ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ ہوگا اور جب معاشرے کے اندر نومز یہ ہوں کہ خیر میں جو آگے بڑھے اسی کی عزت ہے تو پورے معاشرے کا رخ ہی بدل جائے گا سب لوگ نیکی میں آگے بڑھیں گے تو پورے معاشرے کے لیے حسن ہوگا آسانی ہوگی اور سب کے لیے اس کے بعد ایک خبیرہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر وہ بنو اسد کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھی جہاں ہم تو ایمان لے آئے اور ہم سے تو آپ کو جنگ بھی نہ کرنی پڑیں تو ان کو دو باتیں بتائیں گے پہلی بات تو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ابھی ایمان کے لیے محنت کرنا ہوگی اور نمبر دو احسان نہ جتاؤ بھائی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اس تناظر میں اگلا کلام ہے قولت العراب آمننا یہ بدو یعنی دہاتی کہتے ہیں ایمان لے آئے قل لم تؤمنون اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم ابھی ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلمنا بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں ولما یدخلیل ایمان فی قلوبکم ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل تک نہیں ہوا ہاں وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئَا اگر تم اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تعالی تمہارے آمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا اِمْنَ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بِشَكْ اللَّهَ بہت بخشنے والا نہائی ترہم فرمانے والا ہے یہ نئے نے اسلام میں داخل ہوئے ان سے کہا تم نے اسلام لائے ہو ابھی ایمان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہ ہوا اس مقام پر احل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے اس مقام پر ایک فرق نظر آتا ہے وہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے نا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب یہ بیان اس مقام پر آ رہا ہے ایک ہے زبان کا اقرار ایک ہے دل کی تصدیق دونوں ضروری ہیں منافق کون ہوتے ہیں زبان کا اقرار کرتے ہیں دل میں ایمان نہیں ہوتا تو ہم سے تقاد ہے کہ زبان سے بھی اقرار دل سے بھی تصدیق کی جائے ہاں ان کو کہا یہ جو انہوں نے اسلام ابھی قبول کیا تمہارا یہ دعویٰ قبول ہے تم خیر کا عمل کروگے تمہاری نیکی ہیں اللہ تعالی کے قبول ہوں گی اور بہنت ہوگی آگے انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک اہم بات اگلی آیت میں آ رہی پھر سچے پکے ایمان والے کون ہیں پکے ایمان والوں کا بیان اگلی آیت کریمہ میں امنم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی بلا شبہ پکے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر ثم لم یرتابو پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے دل ٹھک گیا ان کا محض زبان کا دعویٰ نہیں دل کا یقین بھی ہے ٹھک گیا دل وَجَاهَدُ بِي أَمْوَالِهِ وَأَنفِسِمْ فِي سَبِينِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سبحان اللہ یہ اندر ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں جہاد نظر آئے گا اور جہاد مستقل عمل اس کی آلہ ترین چھوٹی تو کیا ہے اللہ کی رحمے جنگ کرنا اس کے قلمے کی سربلندی کے لیے لیکن جہاد سٹرگل کا نام محنت کا نام جدو جہود کا نام اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اللہ کے قلمے کی سربلندی کرنے کے لیے جہاد یہ سارا عمل پولی زندگی کا یہ جہاد فی سبی اللہ قرار دیا جا رہا ہے دل میں ایمان ہوگا تو عمل میں یہ محنت نظر آ رہی ہوگی اللہ تعالی یہ سچا پکا ایمان بھی مجھے آپ کو عطا فرمائے اور پولی زندگی جہاد اس عمل میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ پکے ایمان والوں کی شان کا بیان آیا اولائکہ ہم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں آگے اشاد ہوا قل اتعلمون اللہ بدینیکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری جتلاتے ہو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہیں واللہ بکلی شئیر علیم اور اللہ ہر ہر شئیر کا علم رکھنے والا ہے یمنون علیہ کا ان اسلم اے نبی آپ پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے قل لا تمنو علیہ اسلامکم آپ فرما دیجئے تو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو بل اللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان انکم تم صادقین بلکہ اللہ تعالی تم احسان فرماتا ہے کہ اس سے تمہیں ایمان کے طرف ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو تو سمجھو اس بات کو آج مجھے اور آپ کو بھی توفیق کون دے رہے اللہ یہی تو سور فاتحہ کا حاصل ہے نا ایاکا نعبدو و ایاکا نسئی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے توفیق تو اللہ دے رہے نا یہ زمان نہیں بول سکتی جب تک اللہ تعالی حرکت نہ دے یہ دماغ سوچ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالی اجازت نہ دے اور یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالی اجازت نہ دے یہ کان سن نہیں سکتی جب تک اللہ تعالی اجازت نہ دے ذالے کا فضل اللہ یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے ماننا چاہئے اللہ تیرا فضل تیرا انام تیری عطا ہے بے شک اللہ تعالی آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اس کو اے لوگوں جو تم عمل کرتے ہو الحمدللہ سورہ حجرات کا مطالعہ مکمل ہوا تین مدنی صورتوں کا مکمل ہوا مطالعہ اب سات مکی صورتیں پھر آ رہی ہیں کتنا حسین انداز ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں پڑھنے والا مستقل نئے نئے پہلوس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں